دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جندہ اور مردہ اور پھر ہوتے ہیں تیسرے گائل کیسے کرداروں کے فیر بدل نے بنایا مرزاپور سیریز کو بلوک بسٹر کیا اس بار بھی سیریز ہوگی کسی بات ویواد کا حصہ ہیلو دوستو میں نیتن آپ کا سواگت کرتا ہوں بولی گریڈ سٹوڈیوز میں فلم کی کہانی میں جان ڈالتے ہیں فلم کے کردار جس کو نبھانے والے کلاکار اپنے کردار میں پوری جان ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی تو اتنا وہ اپنے کردار میں گھوچ جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کہیں یہ تو ان کا ریل کریکٹر نہیں ایسے میں جاندار آرٹسٹ دیکھنے کو ملے ہمیں مرزاپور سیزن 1 اور 2 میں اور اب اس بہترین سیریز کا آ رہا ہے 3 سیزن مرزاپور 3 ایسے میں اس بار ہمیں پنکس تریپارٹی علی فیضل سویتا تریپارٹی مین کردار میں نظر آئیں گے لیکن سوچئے اگر کالین بھائیہ کا کردار پنکس تریپارٹی کو نہ دے کر مقبول کو دیا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کوئی بھی مقبول کو کالین بھائیہ بنتا دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ ایک بار جو آنکھوں میں بس جائے تو اس کو کوئی اتار نہیں سکتا اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا مرزاپور کی کاسٹنگ کے دوران جہاں ہمیں ببلو کے کردار میں وکرانت میسی دیکھے پہلے یہ کردار ہمارے منہ بھائیہ عرف دیویاندو شرما کو اوفر ہوا تھا انہوں نے ببلو کے کردار کی پریپریشن بھی شروع کر دی تھی لیکن سکرپٹ ریڈنگ کے دوران میکرز نے دیویاندو سے منہ کے کردار کے لیے رائے پوچھی جس پر دیویاندو نے ان کا کریکٹر پڑھا اور ان کو لگا کہ یہ کردار زیادہ پاورفول اور انٹریسٹنگ ہے اور پھر کیا ہمیں ملے ہمارے منہ بھائیہ دیویاندو کے روپ میں اور وکرانت میسی ببلو پندت کے روپ میں تو اب جہاں مرزاپور 3 میں نہ منہ نظر آئیں گے نہ ببلو پندت لیکن مرزاپور 3 پھر ہونے والی ہے سوپر ہٹ اور سب کو پتا ہے جب جب ایسے کنٹنٹ پر سیریز یا فلمیں بنتی ہیں تب تب کوئی نہ کوئی ویواد کھڑا ہوتا ہی ہے دراصل سیریز کی سیزن پہلے سے یہ ویب سیریز کانٹروورسیز میں رہی ہے ایسے میں سیریز کے دوسرے سیزن کا ویواد کوٹ تک چلا گیا تھا جی ہاں سپریم کوٹ نے مرزاپور ویب سیریز کے خلاف داخل عرضی پر سنوائی کے دوران ویب سیریز بنانے والے نرماتا اوٹی ٹی پلیٹ فارم اور ایمیزون پرائیم اور کندر کے جواب داخل کرنے کو کہا تھا سپریم کوٹ نے مرزاپور کے ایک ریزیڈنس سجیت کمار سنگھ سے ارجی لی تھی کہ مرزاپور کو اس ویب سیریز میں آتنک کا اڈا اور اپراد اور اوہید کاموں کا گڑ بتایا گیا ہے دراصل ویب سیریز میں مرزاپور کے کئی جگہوں کے نام کو اور پورے مرزاپور کو بدنام کیا جانے کے آروپ لگایا گیا تھا اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ اس پورے ویب سیریز میں ولگر اور گندی بھاشاو کا استعمال کیا گیا ہے جہاں اس سمیں پیٹیشن کو لے کر گوہار لگائی گئی تھی کہ اس ویب سیریز کو بین کیا جائے اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیج سے پہلے ان فلموں کو پری سکریننگ کمیٹی دیکھے اور اس کا جانچ کرے اس طرح کی مووی اور سیریز کے کنٹنٹ سیدھے طور پر سپریم کورٹ کے آدیس کا بریچ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اشلیل چیزیں الیکٹرونک فارم میں نہیں ڈالی جا سکتی ہیں اور اسے بلوک کیا جائے پیٹیشن میں کہا گیا تھا کہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر کوئی بھی کنٹنٹ ڈالنے کے ماملے میں نیم اور ریگولیشن تیہ کیا جائے تاکہ اس طرح کی مووی اور ویب سیریز کو بینا منسٹری آف انوارمیشن اینڈ بروڈکاسٹنگ کے سرٹیفیکیٹ کے بینا جاری نہیں کیا جا سکے اب ایسے میں ایک بار پھر مرزاپور 3 آ رہی ہے اور ہم سبی کو پتا ہے کہ مرزاپور 2 میں اشلیلتا اور ابیوزنگ لینگویج دونوں کا ہی یوز کیا گیا ہے اور سیریز اوٹی ٹی پر بھی بقائدہ آئی اور جنتہ نے پہلے سے زیادہ پیار سیزن 2 کو دیا ایسے میں اب مرزاپور 3 میں سننے میں آ رہا ہے کہ وائلنس کا بھرمار ہونے والا ہے تو دیکھنا مزیدار ہوگا کہ اس بار کیا زیادہ ویواد میں فسے گی سیریز اور بننے سے پہلے لگے گا اس پر روک اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ سے الویدہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ یہی اسی چینل پر تب تک یہ لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور آپ کو اس سیریز میں سب سے بہتر کردار کس کا لگتا ہے کیا مرزاپور 3 پر لگانے چاہیے رو دھنی نوار